موسیقی 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 ٹھیک ہے سو گرام لینے اس کے پتے سوکھے ہوئے ٹھیک اور سو گرام آپ کو لینا ہے تیرفلا کا چورن ٹھیک ہے تیرفلا آپ مارکٹ سے بنا بنائے لے لی پنسار کے یہاں سے یہاں گرام خود بنا لیجی حلیلا بلیلا آملا تین چیزوں کو ملا کر ہاں تیرفلا بنتا ہے ٹھیک سو گرام تیرفلا کا چورن لے لیجی اور سو گرام آپ کو لینا ہے کالی حرر ٹھیک ہے سو گرام آپ کو کالی حرر لینا ہے 100 گرام کالی حرر لے کر اس کا بھی پورٹر بنا لینا ہے ٹھیک ہے 100 گرام کالی حرر اور تیر فلا کا 100 گرام چورن اور 100 گرام آپ کو بہنگرات کے پتے لینے ٹوٹل بجن آپ کا 300 گرام ہو گیا ٹھیک ان سب کا پورٹر بنا لیں اس کے اندر 1500 گرام آپ کو چینی ملانا ہے چینی یا شکر اس کے اندر ملاجی 1500 گرام اب اس کو آپ محفوظ کر کر پتھ لیں اسے ڈبے ویرہ کے اندر ٹھیک اور تھوڑا سا اس کے اندر آپ روگانے بادام ٹھیک ہے روگانے بادام گرم کر کر یہ جتنا پورٹر ہے آپ کا تینوں چیزوں کا پورٹر آپ جو ہے کسی کڑائی ویرہ کے اندر رکھ لیجئے گا اور آپ جو ہے روگانے بادام لیجئے گا روگانے بادام گرم کر کر ٹھیک ہے پچاس گرام روگانے بادام لے لیجئے گا پچاس گرام روگانے بادام یعنی بادام کا تیار پچاس گرام لے کر اس کو گرم کر کر اس کے اندر آپ کو ٹال دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد اس کو اچھے طرح کسی ملا لینا ہے ملا کر آپ رکھ لیجئے ٹیک اور ایک چمچ پوٹر صبح بھینڈ کے دودھ کے ساتھ لینا صبح ناشتے سے پہلے ایک چمچ بھینڈ کے دودھ کے ساتھ لینا ہے کب تک لینا ہے 41 days یعنی 41 دن تک آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے ٹیک آپ کسی کے چاہے ڈاڑے کے بال سے پید ہو گئے ہیں یا سر کے بال سے پید ہو گئے ہیں کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے کسی بھی مرکاز بھی یوز کر سکتا ہے ٹیک ہے بال کالا کرنے کے لیے بہت سارا لوگ کی اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا چینل پر بالوں کو کالا کرنے کیلئے تیل بتایا تھا تو وہ تیل بھی آپ میں آج دوبارہ سے آپ کو خلاصہ کر کر صحیح طریقے سے آپ کو بتا دیتا ہوں وہ تیل بنا کر آپ اس سے اپنے بالوں کو بالوں کو بھرنگ راج یعنی بھنگرا سیا تازہ بھنگرا لے کر آنا آپ کو جنگل سے اور تازہ بھنگرا لانے کے بعد اس کا دو سو گرام رس نکالنا ہے بھرنگ راج بھنگرا سیا کا دو سو گرام رس نکال لینا ہے آپ کو اور دو سو گرام رس آپ کو لینا ہے آملہ ٹیک ہے آملے کا رس نکالنا ہے تازے آملے کا رس نکالنا 200 گرام آپ کو لینا ہے ٹیلو کا تیل ٹیلو کا تیل اور بھانگرا سیا اور آپ کا آملے کا پانی ٹیلو کا تیل یہ کڑائے میں ڈال کر اس کو پکانا ہے کتنا پکانا ہے جب یہ اس کا سارا پانی خوش ہو جائے سارا پانی جل جائے اور خالی تیل باقی رہ جائے ٹیلو اب اس کو آپ کو محفوظ کر لینا ہے اور اس کو روزانہ آپ کو اپنے سر کے اندر رات کو سوتے وقت لگانا ہے ٹیک اب جن لوگوں کو بھانگرا سیا تازہ نہیں مل پائے یا آملہ تازہ نہیں مل پائے تو ان کو کیا کرنا ہے ان کو پنساری کے یہاں سے 200 گرام لانا ہے بھانگرا سیا سوخا وہ بھانگرا لانا ہے پنساری کے یہاں سے ٹھیک ہے اور اس کو آپ کو پانی کے اندر ڈال دینا ہے آدھے لٹر پانی میں ڈال دیجئے آپ رات کو ٹیک اس میں سے آپ کو یہ پانی 200 گرام پانی آپ کو لینا ہے ٹیک اور آملہ اگر آپ کو تازہ نہیں مل پائے تو خوشک آملہ لانے کے بعد اس کو بھی پانی میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے پانی میں ڈال کر اس کا بھی 200 اعمل پانی لینا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی 200 اعمل پانی اور بھانگرا سیا کا 200 اعمل پانی اور 200 اعمل تیلوں کا تیل ٹھیک ہے اس کو اس طرح کیسے پکانا ہے آگیا ہوگا آپ کے سمجھ میں اگر نہیں آیا ہو تو آپ بات سا بیگارہ پر بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں پوچھنے کے لیے ٹیک ہے یہ تیل روزانہ رات کو سوتے وقت لگانا ہے اپنی سر پر ٹھیک ہے جن لوگوں کے داڑی کے بال سپیت ہو چکے ہیں وہ داڑی کے بالوں پر لگائیں اور جن کے سر کے بال سپیت ہو چکے ہیں روزانہ رات کو سوتے وقت اس تیل کو لگائیے گا اور جن خانے والا نسخہ یہ بکھائیے گا تو فرنس اس نسخوں کو استعمال کریں فائدہ اٹھائیں دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدے حاصل کر سکیں تو نیچ ویڈیو کو انتظار کریں جب تک کے لیے تو نیچ ویڈیو کو انتظار کریں